اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور آج پہلا ونڈے انٹرنیشنل کھیلا گیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شارجہ میں یہ میچ کھیلا گیا اور اس میں بہت آسانی کامیابی حاصل کی آسٹریلیا نے ایز ایکسپیکٹڈ کیونکہ امید یہی تھی کہ پاکستان کی پوری ٹیم نہیں گئی بھی ہے کافی لڑکے ریسٹ کر رہے ہیں اور آسٹریلیا اچھی کرکٹ کھیلتے آ رہے ہیں انڈیا ٹور سے تو ان کو کامیابی ملے گی اور بہت آسانی آٹھ وکٹوں سے انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے ایسے کہنے کے تو یہ انٹرنیشنل میچ تھا لیکن آج جو تھوڑا سا ایٹیٹیٹوٹا میں پاکستان ٹیم کی طرف سے نظر آیا اڈریسنگ روم کی طرف سے نظر آیا تو لگ نہیں رہا تھا کہ یا یہ کوئی انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے کوئی فرنڈی میچ لگ رہا تھا یا کوئی ٹرائل میچ ہی لگ رہا تھا ٹھیک ہے پی ایس ایل کے اندر ہم نے کافی گہمہ گہمہ دیکھی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی اچھے کرا� دیکھنے کو ملے تو آج چیزیں کافی سلو نظر آئی ہیں لیکن پلیس کو اتر اڈاپٹ کرنا ہوگا آگے ورلڈ کپ بھی پچاس ہورز کئی ہیں تو وہ کافی چیزیں آپ کو میسنگ نظر آئی ہیں آج کے میچ کے اندر اور سب سے زیادہ اگر میں دیکھوں اس میں بیٹس مینوں کا جو ہم نے اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم وہی پرانی کرکٹ کھیل رہے ہیں ڈائی سو پونے تین سو والی اور آج بھی ہمیں وہی نظر آئی ہے اس میں مکی آرثر کی جو کل سٹیٹمنٹ ایک آئی ت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تین چار پلیسز ابھی بھی آویلویل ہیں ورلڈ کپ کے لیے تو انہوں نے خود ہی میسیج دے دیا تھا لڑکوں کو کہ یہ تو ٹرائل میچز ہیں آپ اپنے رنز کریں تو آپ ٹیم کے اندر آ سکتے ہیں تو آج بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ پرسنل پرفارمسز کے لیے لڑکے زیادہ کھیل رہے ہیں میچ جیتنے کے لیے وہ نہیں کھیل رہے وہ انٹینٹ ہمیں میسنگ نظر آیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی پلیسز خالی بھی ہیں ٹیم میں تو وہ پ لائکلی لگ یہی رہا ہے کہ سیریز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو اٹلیس پرپریشنز آپ اچھی کر سکتے ہیں کہ لڑکے نے جو ٹرائی کر رہے ہیں ان کو وہ رولز دیے جائیں جو کہ میسنگ نظر آتے ہیں کہ میں پاور کی کمی نظر آتی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے اندر پچ شاجہ کا پچ ہم نے دیکھا کہ آج تو مطلب شاجہ کا پچ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا پہلی بیٹنگ جب پاکستان کر رہی تھی دو دو ٹپوں سے بال کیپر تک جا رہا تھا نوملیوں نے دیکھا کہ شاجہ کا ایک وائد پچ ہے یو اے کے اندر یہاں پہ تھوڑا سا باؤنسن کیری ہوتا ہے اچھا بیٹ کی اوپر آتا ہے بال لیکن آج وہ پچ بھی عجیب سی بنوائی گئی ہے بہت زیادہ ہی سلو بنائی گئی ہے تو پرپریشنز اگر آپ نے ورلڈ کپ کی کرنی ہے تو ٹیم کے ساتھ ساتھ کنڈیشنز کی بھی تھوڑی سی آپ کو کرنی چاہیے پچ کو نارمل ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ تو اور زیادہ ہیلپ ہو سکتی تھی بی ذہن میں خطرہ یہی تھا کہ اسٹریلین بیٹسمن بھی بہت زیادہ ماریں گے اور ان کے بولر بھی تھوڑے تیز ہیں تو وہ ٹربل کریں گے لیکن ورلڈ کپ میں تو پچیز اس طرح کی تو نہیں ہونی ہے اگر وہاں پہ سلو پچیز بھی ہوئی تو وہ چیمپینز ٹروفی والی سلو پچیز ہوں گی جہاں بال تو نکلے گا بیٹ کے اوپر بھی اچھا آئے گا اور تین سو والے میچز ہوں گے وہاں پہ ڈائیس والے میچز اس طرح کے نہیں ہونے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک انٹینٹ جو مسنگ نظر آیا ہے پوزیٹیو انٹینٹ چاہے اس کو کہ میچ جیتنے کا انٹینٹ یا تیم کے لیے کھیلنے کا انٹینٹ بیٹنگ کے اندر ہمیں مسنگ نظر آیا ہے اوپنس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شان مسعود دیبی کے آج انہوں نے کافی ٹائم لیا انہوں نے بھی لیکن پہلا میچ تھا آپ ان کو میں بھی زیادہ وہ بلیم نہیں کر سکتے ہیں ابھی نئے ٹیم میں آئے ہیں پہلا میچ کھیل لیتے ہیں لیکن پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اوپنن کرنی ہے تو پھر آپ تین سو ساڑھے تین سو رنز تو بھول جائیں کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ بالرز کو کوئی ہیلپ پچ سے نہیں ملی تھی دو دو ٹپے لکے بالکیپر کے پاس جا رہا تھا لیکن اپنے لیے ہی زیادہ نظر آ رہا تھا کہ پلیرز کھیل رہے ہیں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور خیال میں یہاں پہ مکی کو چاہیے کہ پلیرز کو ڈیفرنٹ روز دینے کی کوشش کریں we all know کہ امام اللہ can bat کہ وہ bat long کر سکتا ہے لیکن میں ب اس سیریز کے اندر اس کو رول دیا جائے کہ آپ پاور پلیر کا استعمال کریں یوں شروع میں جلدی رنز بنانے کی کوشش کریں کیونکہ دوسرین پہ شان مسود ہے وہ بھی اسی طرح کے پلیر ہیں اس کے بعد تین نمبر پہ آ جاتے ہیں یوں ہارج سوہیل ہیں وہ بھی اسی طرح کے پلیر ہیں کہ وہ سٹیڈی کھیلتے ہیں وہ تو پھر ایک جیسے پلیر جب ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے تو پھر جاہرہ پرولم ہونی ہے مومنٹم آپ کو نہیں ملنا ہے وہ تو آخر میں جا کے اماد وسیم کی کوش اٹھیں لگ گئی ہیں اور ساتھ میں فیر مشرف کی ادروائیس ہم نے ڈائیسوں کے لیے کھیلنا تھا وہ صرف پانچ وقت نہیں آپ کی گریہ ہونی تھی تو یوں جیسی آج بیٹنگ کی ہے ہاریس سوہیل نے زبر اس نے بیٹنگ کی مطلب یوں سو کیا اپنا پہلا سوہن کا ونڈے انٹرنیشنل کا لیکن اگر ٹیم میں انہوں نے جگہ بنانی ہے تو شاید ان کو یہ رول تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کیونکہ یہ رول اوریڈی بابر آزم کے پاس ہیں آپ دو ایک جیسے پلیئر نہیں کھلا سک تھی کہ ایک طرح سے بابر کھیل رہا ہے ایک طرح سے ہارس کھیل رہا ہے تو پھر سٹرائک ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہونا ہے اور اوپنرز بھی اگر ایسے ہی کھیلیں گے تو پھر سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہمیں رہنا ہے وہ مومنٹم اننگز کو نہیں ملے گا اور آخری آورز کے اوپر آپ ریلائے کریں گے تو وہاں کبھی ہٹ لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے عمر اکمل مجھے امپریسیو لگے بیٹنگ کے اندر اٹلیس ان کا وہ انٹینٹ نظر آیا بیٹنگ کے اندر کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ جس کی جگہ ٹیم میں آئے ہیں جو بات چل رہی ہے کہ آسف علی کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو وہ اسی طرح کھیلنے کی انہوں نے کوشش کی کہ وہ آسف علی کی طرح اپنا سٹرائک ریٹ ذرا بہتر رکھے انہیں جو سروک ہے لاؤس کے اوپر کافی باتیں ہو رہے ہوں گی لیکن آئی تینک کہ انہوں نے ریکوائرمنٹ تھی دوسرے انڈ سے بھی اس نے بڑی نظر نہیں آ رہی تھی تو عمر اکمل کو انہوں نے چانسز وہاں پہ لینے پڑے ہیں تو تو اوورال پچیس سے تیس رنز میں کہوں گا کہ مسنگ تھے ہماری بیٹنگ کے اندر ایزیلی تین سو سے اوپر رنز اس پچ کے اوپر بن سکتے تھے اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جو ہماری بالنگ لائن اپ ہے وہ بھی زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھی اور وہ بعد میں ثابت بھی یہی ہوا ہے تو محمد آمیر نے بال کے ساتھ بھی دیکھا پرانے بال کے ساتھ بھی دیکھا ویری کنسسٹنٹ نظر آ رہے ہیں وہ کہ پھر انہوں نے آج وکٹ حاصل نہیں کی ہے مار بھی ٹھیک ٹھیک کھائی ہے لیکن نو پرابلمز انہوں نے دی ورلڈ کپ کھیل نہیں ہوگا بس یہ پانچ میچوں کی سیریز ہے تو اس کے اندر وہ ایک پرفارمنس دے دیں کوئی تین چار وکٹیں لے لیں گے تو ان کا آگے کا وہ پکا ہو جائے گا یہی نظر آ رہا ہے ہمیں جنید خان کو شاید دس وکٹیں لینی ہوں گی ایک میچ میں تب وہ ٹیم کے اندر آ سکتے ہیں پلینگ الیون کے اندر اگر جنو دس وکٹیں لیں دس کی دس وہ لے لیں جنو میزنگ فگرز ان کے ہو اس کے بعد وہ آپ کو ٹیم کے اندر نظر آئیں گے ادر وائز تو ایسی اندر باہر ہوتے رہیں گے یا پھر جنید خان فٹ نہیں ہے اگر جنید خان فٹ نہیں ہے تو وہ ٹیم کے ساتھ کیوں گئے ہیں اگر ٹیم کے ساتھ گئے ہیں تو وہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کوسچنز ہیں مکی صاحب کے لیے انجی صاحب کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی محمد عباس لیک آف پیس یوں اگر آپ فگر بالنگ فگرز دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنے برے نہیں لگتے ہیں وکٹ بھی انہیں ایک حاصل کی ہے لیکن اچھی بیٹنگ پچ کے اوپر کیا وہ افیکٹیو ہوں گے that is the question کے اس پیس کے ساتھ ہم نے ایک ایرون فنچ ویسے بائی دیوے ہم نے ایرون فنچ کو بھی واپس فارم کے اندر لے کے آئے ہیں ہم اس کے بعد جو شاہن مارچ تھے وہ سٹرگل کر رہے تھے انڈیا ٹور کے اوپر ان کو بھی ہم فارم میں واپس لے کے آئے ہیں تو وہ روایت تو ہم نے اپنی برقرار رکھی ہے لیکن بالنگ میں میڈل آورز کا پرابلم بھی ہے کہ ہمیں سپنرز ٹھیک ہے شاداب خ بھی ہمارے پاس آویلبل نہیں ہے لیکن دوسرا سپنر ہمارا جو ہمیں نظر آ رہا ہے that is عماد وسیم لیکن عماد وسیم بھی اتنی زیادہ افیکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں بیک اپ سپنر ہمارے پاس جو یاسر شاہ ہیں وہ بھی امپریسیو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اب لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن آتا ہے تو یوں نو اماد کو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد یاسر شاہ کو بھی ہم نے دیکھا تو پرابلم ہوتی ہے تو لیفٹ ہی رائٹ ہی تو ہر ٹیم کے اندر آپ کو بیٹ سپن ملیں گے تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف رائٹ ہینڈرز کو ہی باولنگ کرنی ہے تو یہ پرابلم رہے گا کہ ہمارا دوسرا سپنر کون ہوگا یہ ورلڈ کپ کے اندر عماد وسیم is yet to prove it is bowling in 50 اوورز بیٹنگ میں انہیں دیفیلیٹلی امپروف گیا آخر میں آگے ہٹیم ممار لیتے ہیں لیکن باولنگ میں ابھی تک ان کی وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی ہے ویکنٹ ٹیکنگ ایبیلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو اوورال ڈسپوائنٹ رہی ہے پاکستان ٹیم کی جانب سے فیلڈنگ بھی آج جب ماشاء اللہ کی ہماری لڑکوں نے کافی سلاپی ورک نظر آیا پھر وہ ہی میں ایٹیٹوٹ کی بات کروں گا کہ یہ نو وہ لگ رہا تھا کہ میں فرینڈلی میں آیا جب اس کو تو ہم ایسے ہی گزار لیتے ہیں فٹنس پہ اکثر بات کی جاتی ہے جی کہ یہ نو عمر اکمل یہ جو ٹیسٹ پہ باہر ہو جاتے ہیں اور لے رہا ہوں جو ٹیسٹ پہ باہر ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کو ٹیم میں نہیں رکھنا تھا تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن جب ان کو لے کے جانا تھا تو کوئی جو ٹیسٹ نہیں کیا گیا اور اسی طرح لڑکے لے کے گئے ہیں اگر کوئی جو ٹیسٹ کیا بھی گیا ہے تو اس کو سیکرٹ ہی رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سے کچھ لڑکے ہیں جو پاس کر سکتے تھے کیونکہ فیلڈ کے اندر وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں عمر اکمل کی بات کرتے ہیں بیٹنگ تو انہوں نے اچھی کی ہے لیکن فیلڈنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یاسر شاہ کی فیلڈنگ آپ کے سامن ہیں اماد وسیم کی فیلڈنگ آپ کے سامنے ہیں تو میں بھی دیکھتے ہیں تو کیا ہم نے وہ میار جو ایک سیٹ کیا ہوا تھا ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں جب ہم اس سے ٹی ٹریک ہو گئے ہیں اور ہم نے میار اپنا چینج کر لیا ہے یا پھر جب کسی کو باہر نکالنا ہے تو تب ہی ہم نے یہ چیزیں اپلائی کرنی ہیں لیکن کریٹ جاتا ہے اسٹریلیا کو جس طرح کی کرکٹ آج انہوں نے کھیلی ہے جنہوں کے اپنا مومنٹم انہوں نے جاری رکھا ہے اور ان کی کوشش وہ یہی نظر آ رہ ہے کہ ان کو کمبینیشن اپنا وہ مل چکا ہے دو پلیرز اور ان کی آنے ہیں بالر ایک دو آ جائیں گے واپس ایک سٹرونگ آپ کو اسٹریلین ٹیم نظر آنا اور لیڈی شروع ہو گئی ہے لیکن ان کی یہاں پہ کوشش ہے جیتنا پاکستان ٹھیک ہے ویک ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ کسور سیلیکٹرز کا ہے مکی آرثر کا ہے کتنے بڑے ورل کپ سے پہلے اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے آپ ایک کمزور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں مین پلیرز کو آپ ر بیسٹ کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر یہ یو نو فائف نیل یہ سیریز ہو جاتی ہے تو کیا آپ مومنٹم لے کے آپ انگلینڈ جائیں گے فل سٹنک ٹیم آ بھی جاتی ہے تو پھر بھی آپ کیا کریں گے کیونکہ بیٹنگ آپ کی فل سٹنک بھی کھیل رہی ہوتی اور اسی پیٹرن پہ کھیلتی تو اتنے ہی رنزم نے بنانے تھے ہاری سویل کی جگہ بابر آزم نے سنچری کی ہونی تھی اپنے نے شاید اسی طرح کا سکور کیا ہونا تھا تو یو نو آپ کو تھوڑی سی پلاننگ چینج کرنی ہوگی کرکٹوں تھوڑا سا میں آگے لے کے جانا ہوگا مکی آرثر صاحب کو ابھی کافی عرصہ ہو گیا آتے ہی انہوں نے ایک بات کی تھی جی کہ میں اگریشن لے کے آوں گا ٹیم کے اندر تو اگریشن ٹیم میں تو نظر نہیں آتی ہے مکی کے چہرے پہ وہ کافی نظر آتی ہے لیکن ٹیم کے اندر وہ بھی تک نہیں لے کے آئے ہیں ٹیسٹ ٹیم ہماری اچھی بلی اوپر تھی آپ اس کو نیچے لے کے آگے ہیں ون ڈے میں ہم سٹرگل کر رہ ہیں ٹی ٹوئنٹی جب یہ آئے تھے ٹی ٹوئنٹی اس نے بھی ہماری اچھی تھی ٹی ٹوئنٹی اب بھی ہماری اچھی ہے تو اس کوچنگ پینل کا ابھی تک کیا پرفارمنس ہے آئی حوپ کہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے گی کیونکہ بیٹنگ کوچ تو سائیکل چلا رہے تھے چل کر رہے تھے کپتانی میں ہم نے دیکھا کہ شوئی ملک بھی فیلڈ کے اوپر ہی نو کہتے ہیں زیادہ بودھر ہی نہیں کر رہے تھے بس فرینڈلی میچ ہم ہار جائیں گے تو آپ ایک ایک ڈسپوئنٹنگ پرفارمنس پاکستان کی جانب سے نظر آئی ہے ای نو کہ وہ پی ایسل کے بعد ذرا وہ ماحول نہیں مل رہا ہے لیکن اینڈ آف دے اس انٹرنیشنل کرکٹ ناؤ یور کنٹری پاکستان سب سے آگے تو پاکستان کے لیے اس سے زیادہ جان مارنے چاہیے جتنی آپ اپنی فرینچائز کے لیے مارتے ہیں کیونکہ یہ سیریز امپورٹنٹ ہے بشک آپ کی ویک ٹیم کھیلیا لیکن وہ ایک انٹینٹ نظر آنا چاہیے کہ آپ جیتنے کے لیے کھی کھیل رہے ہیں لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ سے پہلے ہی شاید کیا ہوا تھا کہ ہم یہ میچ نہیں جی سکتے ہیں سو لیٹس اوپ کہ اگلے میچ کے اندر ہمیں کوئی بہتر جہاں پر پرفارمنس اور ایک انٹینٹ پوزیٹیو انٹینٹ نظر آئے گا ہمیں بالرز کی جانب سے بھی اور بیٹس مینوں کے بھی جانب سے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن اٹلیس آپ کو ہنڈر پرسنٹ ٹرائی کرنی جائیے